کیا ہوگا اگر دھرتی کے آر پار ہول کر دیا جائے تو آخر انسان آج تک دھرتی کے کتنی گہرائی تک جا پایا ہے اور دھرتی کے دوسرے بھاگ میں کونسی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جان کر ویگیانک بھی حیران ہے دوستوں اگر دھرتی کی ستہ سے شروع کریں تو چہ فیٹ کی گہرائی میں وہ پوائنٹ ہے جہاں پر قبر کھو دی جاتی ہے اور تیرہ فیٹ کی گہرائی میں تین ہزار سال پرانے ایجپٹ کے راجہ خاموش کی ممی اور اس کا خزانہ ملا تھا اس کے نیچے بیس فیٹ کی گہرائی میں وہ پوائنٹ ہے جہاں پر میٹل ڈیٹیکٹر اور کسی بھی چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی نیچے پیسٹھ فیٹ کی گہرائی میں فرانس کے شہر پیرس میں موجود ہے جہاں پر کئی صدیوں پہلے ساٹھ ہزار لوگوں کو دفنایا گیا تھا اس کے بعد 100 میٹر نیچے وہ پوائنٹ ہے جہاں پر نیوکلئر ویسٹ کو دفن کیا جاتا ہے 346 فیٹ نیچے دنیا کا سب سے گہرا میٹرو سٹیشن بنایا گیا تھا اور یہ میٹرو سٹیشن یوکرین کے شہر کیو میں بنایا گیا تھا اس کے نیچے 720 فیٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ساؤتھ افریقہ میں ملنے والی دنیا کی سب سے گہری ندی کونگو ندی کا بوٹم پایا جاتا ہے یہ تو اپنی شروعات ہے انسان اس سے بھی نیچے تک جا چکا ہے اس سے بھی نیچے 1246 فیٹ کی گہرائی میں انگلینڈ میں ایک ہاسپٹل کے باہر دنیا کا سب سے گہرا کونگو پایا جاتا ہے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے ہی کھودا گیا تھا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ انسان اس سے بھی نیچے تک جا چکا ہے اس سے بھی نیچے 300 فیٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر چیلے کے 33 مائنرز پورے انہتر دنوں تک بغیر کھانے پینے کے پھسے رہے اور انہیں کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد زندہ بچا لیا گیا اس کے نیچے 6213 فیٹ کی گہرائی میں 7 مارچ 2020 کو دنیا کا سب سے بیسٹ میوزیکل کانسرٹ کیا گیا تھا اسی کے ساتھ ہی 13120 فیٹ کی گہرائی میں افریقہ میں دنیا کی سب سے گہری گولڈ مائن پائی جاتی ہے اور اس کے باٹم تک جانے میں ہی ایک گھنٹہ لگتا ہے اور وہاں تاپمان 66 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے زمین میں مسجد 39000 فیٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر تو ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سما سکا ہے اور 38000 فیٹ کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا اوپر کمرشیل پلین اڑایا جاتا ہے دوستوں انسان تو ابھی زمین میں اس سے بھی گہرا گڑھا کر چکا ہے 4230 فیٹ نیچے وہ پوائنٹ ہے جہاں انسان کا بنایا سب سے گہرا پوائنٹ موجود ہے اور اسے کولا سپر بور ہول کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہول 30 سنٹی میٹر چوڑا ہے جسے رشیا نے کیا تھا اور ان کا مشن تھا کہ وہ ارث کے سنٹر تک ہول کر سکے نو سالوں میں ویگیانک اتنا ہی ہول کر پائے اور ایک سمیہ ایسا آیا جب ٹیمپریچر 180 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا اور ڈرل مشین تک نیچے پگھل جایا کرتی تھی ویسے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ انسان اس ریکارڈ کو بھی توڑ چکا ہے چالیس ہزار تین سو اٹھارہ فیٹ کی گہرائی تک کتر کی ایک آئیل کمپنی آل شاہین نے دو ہزار آٹھ میں سب سے گہرا ہول کر کے ورلڈ ریکارڈ کو بنایا تھا یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں دنیا کا سب سے گہرا گڑھا کیا گیا تھا ہمارے ارث کا سنٹر ابھی چھ ہزار تین سو اکھتر کلومیٹر نیچے ہے اور ابھی تک انسان زمین میں صرف بارہ کلومیٹر تک ہی ہول کر پایا ہے موسیقی